ہلو فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل آج ہم بات کریں گے 1989 میں آنے والی ایک بہت ہی زبردست مووی کے بارے میں جس کا نام روڈ ہاؤس ہے یہ بہت ہی زبردست مووی ہے اس کو ضرور دیکھئے گا اور اس ایکسپینیشن کو اند تک ضرور سنیں لیکن ایکسپینیشن سننے سے پہلے میں آپ کو دوبارہ یاد دلا دوں کہ اس ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہم اور ویڈیوز بنانے کے لئے موٹیویٹ ہوں تو کہانی شروع ہوتی ہے جیمز ڈیلٹن سے جو ایک پروفیشنل باؤنسر اور اپنے تھنڈے مزاج اور فائٹنگ سٹائل کی وجہ سے مشہور ہوتا ہے اور اس کے بار میں فرینک آکے اس کو ایک اچھی جوب آفر کرتا ہے جس میں وہ اس کے کلپ کا سیکیورٹی انچارج ہوگا کلپ کا نام ڈبل ڈیوز ہوتا ہے جو جیسپر مزیوری میں ہوتا ہے اور جب جیمز وہاں جاتا ہے تب وہ پہلے جگہ کا جائزہ لیتا ہے اور وہاں کے لوگوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اور پھر وہ کچھ پرانے ایمپلائیز کو فائر کر دیتا ہے ان کے مسکنٹک کی وجہ سے یا ان کی ڈرگ ڈیلنگ کی وجہ سے یا ان کی چوری کی وجہ سے ڈبل ڈیوز ایک بدنامے زمانہ کلپ ہوتا ہے جہاں روز لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اور فرینک پورا کنٹرول جیمز کو دے دیتا ہے اور جیسے وہ کرنا چاہتا ہے کرتا ہے پھر جیمز چوری کی وجہ سے ایک بارٹینڈر کو وہاں سے فائر کرتا ہے جو وہاں کے لوکل مافیا بریڈ ویزلی کا بھتیجہ ہوتا ہے پھر جان ایک جگہ رہنے کے لیے رینٹ پر لیتا ہے ایمٹ نام کے آدمی سے جو ایک اچھا آدمی ہوتا ہے اور اس کے سامنے ہی بریڈ ویزلی کا گھر ہوتا ہے پھر اگلے دن کلب میں کام کرنے والی ایک لڑکی کیری جیمز کے لیے ناشتہ لے کے آتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ جیمز نے بارٹینڈر پیٹ کو فائر کر کے اچھا کام نہیں کیا پھر جیمز کی ملاقات ریٹ سے ہوتی ہے جو ایک آٹو شاپ چلاتا ہے جیسپر میں جہاں جیمز کی ملاقات بریڈ ویزلی اور اس کے خاص گھنڈے جیمی سے بھی ہوتی ہے پھر بریڈ کے گھنڈے فرینک کے آفس میں آتے ہیں اور یہی پریشر وہ جیمز پر بھی ڈالتے ہیں لیکن جیمز نہیں مانتا جس پر پیٹ اس پر نائف سے حملہ کرتا ہے اور جیمز اس کو کھڑکی سے باہر پھیک دیتا ہے اور ویزلی کے دو اور گھنڈے بھی وہاں آئے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ بھی ان پر حملہ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے کلب کے باؤنسرز مل کے ان کو مار بھگاتے ہیں لیکن لڑائی کے دوران جیمز کے نائف لگ جاتی ہے اور اس کو سٹچز لگوانے کے لیے ہسپٹل جانا پڑتا ہے جہاں اس کی دوستی ڈاکٹر ایلیزیبت سے ہو جاتی ہے جو جیمز کو ٹریٹ کرتی ہیں اور جیمز اس کو کلب انوائٹ کرتا ہے اور پھر مار کھانے کے بعد سب ویزلی کے پاس جاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کیا ہوا اور ویزلی کو پیٹ کے مار پڑھنے پر بہت غصہ آتا ہے اور وہ اپنے ہی آدمی کو مارتا ہے اور پھر ویزلی کا آدمی ریٹ کی شاپ میں آ کر توڑ پھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں اور جیمز کے پوچھنے پر ریٹ بتاتا ہے کہ یہ ہر ہفتے ہوتا ہے اور وہاں جیمز کی نظر ایلیزیبت کی پکچر پر پڑتی ہے اور جیمز اپنے دوست اور منٹور ویٹ کو فون کر کے پوچھتا ہے ویزلی کے بارے میں لیکن وہ بھی نہیں جانتا ہوتا ویٹ بھی ایک باؤنسر ہوتا ہے پھر کلب میں دوبارہ ویزلی کے گھنڈے آتے ہیں اور اس دفعہ بھی کلب کے گارڈز ان کو پیچھے کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور کلب بھی پہلے سے بہت بہتر ہو جاتا ہے ایلیزیبت بھی وہاں آکے دیکھتی ہے یہ سب کچھ اور پھر دونوں کافی پینے جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو کس کرتے ہیں اگلے دن ویزلی جیمز سے ملتا ہے اور ویزلی بتاتا ہے کہ اس کی وجہ سے یہ علاقہ آج میپ پر ہے اور ویزلی کہتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ جیمز نے دو آدمی غتل کیے تھے میمفس میں اور کورٹس نے اس کو سیلپ ڈیفنس کی وجہ سے چھوڑ دیا تھا جس پر جیمز غصے میں آ جاتا ہے اور پھر جیمز کو ویزلی خریدنے کی آفر کرتا ہے لیکن جیمز نہیں مانتا اور چلا جاتا ہے اور کلب میں ویزلی کا سٹاک بھی ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ویزلی کو روکنے والا ویزلی ہوتا ہے اور وہ تمام ویزلی والوں کو منع کر دیتا ہے کہ اس کلب میں کوئی وزکی نہیں پہنچائے گا اور پھر جیمز کہتا ہے فرینک سے کہ وہ یہ معاملہ حل کر دے گا اور باہر ایلیزبیت ملنے آتی ہے جیمز سے اور دونوں جیمز کے گھر جاتے ہیں اور ایلیزبیت بتاتی ہے کہ ریڈ اس کے انکل ہیں اور پھر دونوں کس کرتے ہیں اور پھر ایک اچھا سیکس کرتے ہیں اور دوبارہ دونوں چھت پر سیکس کرتے ہیں جو ویزلی دیکھ لیتا ہے اور بعد میں جیمز کو پتہ چلتا ہے کہ ویزلی کا پہلے ایلیزبیت سے افیر چل رہا تھا اور پھر ویڈ وزکی لے کے پہنچ جاتا ہے اور ٹرک کو انلوڈ کرنے سے پہلے ویزلی کے بندے آ جاتے ہیں وہاں پہ اور جب جیمز ان کو روکنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ جیمز کو مارتے ہیں اتنے میں ویڈ بہار آ جاتا ہے اور جیمز کو بچاتا ہے اور دونوں مل کے ویزلی کے گھنڈوں کو مار بھگاتے ہیں اور جیمز پھر ایلیزبیت کو ویڈ سے ملواتا ہے اور دونوں ڈانس کرتے ہیں اور ویڈ کو ایلیزبیت بہت پسند آتی ہے اور پھر ویزلی ریٹ کی شاپ کو دھماگے سے اڑوا دیتا ہے اور پھر ویزلی اور اس کے آدمی کلپ میں آ کے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں اور جیمی اپنی بہترین ٹیکنیک سے باؤنسرز اور ویڈ کو مارتا ہے اور پھر بدماش وہاں سے چلے جاتے ہیں اور سب پولس ویزلی کے لئے کام کرتی ہے اس لئے کوئی ویزلی کمپلیٹ نہیں کرتا اور جیمز ویزلی سے بدلہ لینے کی ٹھان لیتا ہے اور ایلیزبیت اس کو سمجھاتی ہے اتنے میں جیمز کے لینڈورٹ ایمٹ کا گھر دھماکے سے اڑا دیا جاتا ہے اور جیمز ایمٹ کو بچا لیتا ہے اور یہ کام جیمی نے کیا ہوتا ہے اور جب وہ واپس جا رہا ہوتا ہے اپنی بائیک میں تو جیمز اس پر حملہ کرتا ہے اور دونوں خوب لڑتے ہیں اور جیمز پھر جیمی کو جان سے مار دیتا ہے اور پھر ویزلی جیمز کو فون کر کے کہتا ہے کہ یا تو وہ ایلیزبیت کو مار دے گا یا ویٹ کو پھر ویٹ زخمی حالت میں کلب آتا ہے اور کہتا ہے کہ تین لوگوں نے اس کو بہت مارا ہے اور پھر رک گئے مارتے مارتے اور کہا کہ تم لکھی ہو جس پر جیمز سمجھ جاتا ہے کہ اب وہ ایلیزبیت کو مارنے کی کوشش کریں گے اور پھر جیمز ایلیزبیت کو بچانے جاتا ہے اور جب وہ کلب واپس آتا ہے ایلیزبیت کو بچا کے تو وہ دیکھتا ہے کہ ویٹ کو وہ لوگ مار کے جا چکے اور ویٹ وہاں پہ مرا پڑا ہوا ہوتا ہے جس پر جیمز بہت افسردہ ہوتا ہے اور بہت غصے میں آ جاتا ہے اور پھر جیمز ویزلی کو مارنے اس کے گھر جاتا ہے اور ایک ایک کر کے اس کے آدمیوں کو مارنا شروع کر دیتا ہے اور سب کو مار دیتا ہے پھر ویزلی جیمز کے بازو پر گولی مار دیتا ہے لیکن جیمز اس کو قابو کر لیتا ہے اور اس کو مارنے ہی والا ہوتا ہے لیکن نہیں مارتا اور اتنے میں ایلیزبیت بھی وہاں آ جاتی ہے اور جیسے ہی وہ ویزلی کو چھوڑتا ہے تو ویزلی اس کو گولی مارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اتنے میں فرینک ریڈ ایمٹ سب اس کو گولیاں مار دیتے ہیں اور وہ مر جاتا ہے اور پولیس جب آتی ہے تب کوئی کچھ نہیں بولتا بلکہ ویزلی کا ایک آدمی زندہ بچ جاتا ہے وہ بھی کچھ نہیں بتاتا اور پھر آخر میں دکھاتے ہیں کہ جیمز اور ایلزبیت سمنگ کرتے ہیں اور کس کرتے ہیں